بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اور اس خالق کی ایک اور تخلیق جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں جس پر ہم بہت بات کرتے ہیں جس کو مثالوں میں بھی استعمال کرتے ہیں جس کی خوبصورتی کو استیارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں آج بات کرتے ہیں چاند پر کمال ہے یہ کمال اچھا تعداد کتنی ہیں سولر سسٹم میں چاند کتنے ہیں یہ ایک ہی ہے جو میں نظر آتا ہے جواب نہیں دو نہیں تین چار نہیں ابھی سبح دیکھا ناسا کے مطابق ہمارے سولر سسٹم میں دو سو تیرانوے چاند ہے 293 صرف ہمارے سولر سسٹم میں زمین پر ایک چاند ہے مارس پہ دو ہے نیپٹیون میں اور زیادہ ہے سولہ یورینس اٹھائیس چاند جوپیٹر نائنٹی فائف چاند ہے جوپیٹر میں سیٹرن ایک سو پہنٹالیس 146 146 چاند صرف ہمارے سولر سسٹم میں 293 چاند ہے جو آج تک بتا لگے ہیں کل سائنس کچھ اور کہہ دے اللہ اکبر ہمارے سولر سسٹم تو بہت بڑا ہے یہ سب سے بڑا نہیں ہے ہم ابھی صرف اپنے چاند کی بات کرتے ہیں زمین کے چاند کی ایسا لگتا ہے کچھ یہ دور سے میں کیسا لگتا ہے نا دراصل ایسا ہے بہت قریب سے ایسا کچھ ہے کتنا پرانا ہے یہ سو سال ہزار سال لاکھ سال دس لاکھ سال ایک عرب سال دو عرب سال تین عرب سال ساڑھے چار عرب سال پرانا ہے یہ چاند ساڑھے چار عرب سال پرانا سائنس کہہ رہی ہے قریب سے ایسا دیکھتا ہے وجود میں کیسے آیا چاند بنا آیا کیسے عجیب مختلف تھیوریز ہیں جو سب سے تگڑی تھیوری ہے جس کو زیادہ مانا جاتا ہے غالباً دی جائنٹ تھیوری کہتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کیا ہوتا ہے جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں یہ ٹکرا گئی ایک آواز آئے گی یہ تصادم ہو گیا نا یہ تو میرے دو ہاتھ ٹکر ہیں آپس میں دو بڑی چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اور زور سے تصادم ہوگا دو بہت بڑی چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں زیادہ بڑا تصادم ہوگا ملبا پھیل جائے گا دور تک بہت ہی بڑی چیزیں ٹکرا جائیں تو کیا ہوگا اکثر سائنسزانوں کا یہ ماننا ہے کہ چاند بنا ایسا ہے کہ ہوا یہ کہ آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے چاند نہیں ہوتا تھا کائنات تھی وہ تو تیرہ اشاری آٹھ عرب سال پہلے کائنات تو تیرہ اشاری آٹھ عرب سال پہلے وجود میں آگئی چاند نہیں تھا زمین تھی تو ایک واقعہ ہوا ساڑھے چار عرب سال پہلے ایک سیارہ تھا جو زمین کے گرد گردش کرتا تھا اور سمپلیفائے کر رہا ہوں گردش کرتے 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 یہ سیارہ ہماری زمین سے ٹکرا گیا سیارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے زمین کے نہیں اس سیارے کے اس کے ٹکڑوں نے اب جب سیارہ ٹکرا ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے اب انشاءاللہ ایک لمحے میں دکھاتے ہیں جب یہ ٹکرایا ہے اس سیارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس سیارے کے اس سیارے کے ٹکڑوں نے ٹوٹی بھی حالت میں آسمان میں گردش کرنا شروع کر دیا اب زمین کی گردشنل پول ہے بہت زیادہ تو زمین نے اس کے بہت سارے حصے کو اپنی طرف کھیچ لیا اس کا ایک ٹکڑا پھر بھی آسمان میں رہ گیا اور اس ٹوٹے ہوئے ٹکڑے نے گردش کرنا شروع کر دیا زمین کے گرد آج جب ہم نظر اٹھا گئے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ساڑھے چار عرف سال پہلے جو تھبا ہوا تھا نا سیارہ اس کا کچھ حصہ نظر آتا ہے اسے ہم چاند کہتے ہیں یہ چاند ہے دکھا سکتے ہیں کہ ہم ویڈیو میں اگر دکھائیے کہ اب مثال کے طور پر یہ زمین ہے یہ ایک اور سیارہ ہے قریب آئے اور چاند موجود میں آ گیا اور چاند موجود میں آ گیا اس طرح وجود میں آیا ہے میرا آپ کا چاند یہ کتنا دور ہے ہماری زمین سے بہت قریب ہے اصل میں بہت قریب ہے یہ وہ کیسے عرص کیا تھا نا سورج کتنا دور ہے ہماری زمین سے ڈیڑھ سو ملین کلومیٹر ڈیڑھ سو ملین کلومیٹر دور ہے سورج ایک اور جو پلانٹ ہے نیپٹیون کتنا دور ہے نیپٹیون ہماری زمین سے ساڑھے چار بلین کلومیٹر دور ہے ساڑھے چار بلین کلومیٹر دور ہے نیپٹیون اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیپٹیون سے زیادہ دور تو کچھ ہے ہی نہیں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں نیپٹیون ساڑھے چار بلین کلومیٹر دور ہے کائنات اتنی بڑی ہے لیکن سب سے دور نہیں ہے جو سب سے دور حصہ ہے زمین سے جو میں نظر آتا ہے وہ 46.5 بلین یئرز دور ہے پتہ نہیں کتنی بڑی ہے گائنات یہ بھی ایک اندازہ ہے کنفرم نہیں ہے ابھی سائنس دون رہی ہے چاند تو قریب ہے چاند پونے چار لاکھ کلومیٹر دور ہے not precisely roughly پونے چار لاکھ کلومیٹر دور ہے تقریب اس کا تیمپریچر کتنا ہوتا ہے درجہ حرارت کتنا ہے عجیب change یہ الگ اس کی details اس میں میں نہیں جاتے کہ چاند کا ایک دن کتنا بڑا ہوتا ہے اور چاند کی ایک رات کتنی بڑی ہوتی ہے لیکن جب چاند میں دن ہوتا ہے تب اس کا تیمپریچر ہوتا ہے 120 ڈگریز تک انسان کو مار دینے کے لئے کافی ہے اور جب چاند پر رات ہوتی ہے تو اسی چاند کا تیمپریچر minus 130 ڈگری ہو جاتا ہے پھر انسان کو مار دینے کے لئے کافی ہے یعنی ایک ہی سیارہ ہے دن ہے 120 ڈگری رات ہے minus 120 عجیب اللہ اکبر دوسرے سیاروں کے مقابلے میں ہم چاند کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں اس لیے جنہاں ہم اس سلسلے کو کل بھی جائری رکھیں گے کیونکہ باقی جو سیارے ہیں یا ستارے ہیں مثلا صورت اس کو تم نے دور سے دیکھا ہے نا اور جو رہا سا اندازہ لگا لیا ہے چاند کو تو انسان نے چھوا ہے محسوس کیا ہے یہ واقعہ ہے آج سے 55 سال پہلے کا 20 جولائے کا دن تھا 1969 سال تھا کروڑوں لوگوں نے منظر لائف دیکھا اگر دکھا سکے جب پہلی لینڈنگ ہوئی ہے مون پر تاریخ رقم کی انسان نے جب نیل آمسٹرونگ نامی اس انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا اگر وہ مناظر دکھا بھی سکے تو کہ جب باقیدہ چاند پر یہ وہ سیٹلائٹ کا مشن ہے اپولو وہ روانہ ہوا ظاہر ہے آج سے 55 سال پرانی یہ فوٹیج ہے اور اس کے بعد یہ جاتا چلا گیا جاتا چلا گیا جاتا چلا گیا یہاں تھک کہ یہ اپنا سفر تیہ کرنے کے بعد چاند پر پہنچ گیا ہم آپ کو کل باقیدہ دکھائیں گے کہ چاند سے اس نے گفتگو کیا کی چاند پر وہ چل کیسے رہا تھا چاند پر وہ بول کیا رہا تھا چاند پر وہ کر کیا رہا تھا اور چاند میں اور کیا کیا چھپائے یہ سب کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی اس کائنات میں اور ہمارے لیے آپ نے کل سنا سورج اتنی پرفیکٹ ہیں ساری چیزیں ذرا سا ایک اپنے جسم کے بارے میں بھی یہی ہے نا ایک نس ٹس سے مس اور بس پوری کائنات کا ہی سسٹم ہے ہر چیز سسٹم کے حساب سے چل رہی ہے ذرا سا یہاں سے ہوا ہو ختم اللہ has been this kind to us سو آج وست رمضان ہے اس لیے ہم اپنے قرآن اور سائنس اور اللہ تعالیٰ کے اجائبات کی اس پیکچ کو یہاں پہ میں روکتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نظم عرض کرتا ہوں وست ہے نا رمضان کا پھر کلیں سلسلے کو دوبارہ ری سٹارٹ کریں گے کہ پندرہ دن یہ سب کچھ سننے کے بعد میرے اور آپ کے دن سے یہ آواز آئے کہ ہم کہیں ہم کیا کہیں کہ میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی میرے رب کی مجھ پر اللہ اکبر میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا ہمیں پتا لگا اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہمارے لئے حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن ہے تو رنگِ بہار تو میراجِ فن تو ہی فن کا سنگھار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور یہ رات یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور یہ رات یہ رنگین دلکش حسی کائنات کہ ہورو ملائک و چنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو ارے فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلق کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب و دانہ دیا فلق کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب و دانہ دیا ملے آب شہروں سے بھی حوصلے ملے آب شہروں سے بھی حوصلے ارے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و کمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلق پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بچتے یہ جھرنوں کے بچتے ہوئے یہ ترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کول یہ دھرتی یہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ روپ درندو چرندو پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کہ بازو دیا بہن دھی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کے اولاد بھی تھی دیئے والدین الف لام میم قاف اور این غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خوشکی یہ تر اور اس پر کتاب حدایت بھی دی میں موضوع پر آگیا قرآن کریم میں سب پتایا اور اس پر کتاب حدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرس کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے غرس کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے غرس کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لیے اللہ ہوتا اللہ ہوتا